بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک سٹیزن بیوی ایک اور اہم ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہیں مکمل معلومات کے لیے پوری ویڈیو دیکھئے دوستو ہم عظیم پاکستانی کے نام سے ویڈیوز کے ایک نئے سلطلے کا آغاز کر رہے ہیں اس سلطلے میں ہم آپ کو زنگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب اور منتاز پاکستانیوں کا تعارف اور ان کی کارناموں کے بارے میں بتائیں گے اس سلطلے کی یہ پہلی ویڈیو پیش ہے یہ کہانی ہے ایک ایسے پاکستانی کی جس نے محنر پیشہ برانا لگن اور جو شجذبے کی ایک لازوار داستان قائم کی ہے بہادر شاہ زفر نے کہا تھا کہ محنر سے عظمت کے زمانے میں نگی کو بے کاوش سینہ نہ کبھی نام ولی دی دوستو پڑھ لکھ کر کسی بڑی کامپنی میں ملازمت کرنا ہر ایک کا خواب ہوتا ہے لیکن اس کامپنی کا خود مالک بن جانا اس کا دارمدار آپ کی محنت لگن اور جدوجہد پر بتائیں آج کی کامیاب کہانی ہے یہ پاکستانی کی انجینئر ڈاکٹر شہزاد نصیم ڈاکٹر شہزاد نصیم کا تعلق انجاب کے ظلہ خانوال سے ہے وہ کیڑڈ کالج حسن ادال میں زیر تعلیم رہے شہزاد نصیم 1972 میں عالی تعلیم کے لئے سنگاپورٹ چلے گئے انہوں نے نیشنل یونیورسٹری سنگاپورٹ سے 1976 میں سیول انجینئر میں ایم ایس اے کی 1978 میں آسٹیلوی انجینئر کامپنی مائن ہارٹ میں بطورے سٹرکچر انجینئر بڑھتی ہو گئے ڈاکٹر شہزاد نصیم کا شمار سنگاپورٹ میں کامپنی کے دس پہترین مرازمین میں ہوتا تھا وہ اپنی مہنر اور پیشہ برانا سلاحیتوں کی بدولت اس کامپنی کے ایمڈی بن گئے اور کچھ عرصہ بعد وہ اسی کامپنی کے حصہ دار بھی بن گئے مائن ہارٹ کوٹ کے بانی آسٹیلوی مسٹر بل مین ہارٹ 2003 میں انتقال کر گئے باپ کی وفاد کے بعد ان کی بیٹی میسٹ ویکٹوریا مائن ہارٹ نے کاروبار کو سنبھالا 2009 میں میسٹ ویکٹوریا نے کامپنی کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا اور ایک یورپی فرم سے فروخت کی ڈیل بھی تیم ہونے باری تھی کہ ڈاکٹر شہزاد نصیب نے میسٹ ویکٹوریا سے کامپنی خریدنے کی پیش کرشتی میسٹ ویکٹوریا ڈاکٹر شہزاد نصیب کو کامپنی فروخت کرنے پر ازامان تو ہو گئے لیکن اسی سار عالمی اقتصادی بہران کی وجہ سے ڈاکٹر شہزاد کے لیے اتنی بڑے رقم فوری طور پر جمع کرنا مشکل تھا اس مشکل گڑی میں اس کا بیٹا عمر شہزاد جو سنگاپور میں ہی ایک بڑے مینٹ میں منازم تھا اپنے باپ کی مدد کو آیا دوستو دوزہ دس میں ڈاکٹر شہزاد نصیب کی محنت رنگ لائے اور انہوں نے اسی کامپنی کو خرید لیا جس کی وہ منازم تھے ڈاکٹر شہزاد نصیب نے کامپنی کا دختر میل برن سے سنگاپور میں انکل کر لیا آج ڈاکٹر شہزاد نصیب خود مائن ہارٹ انٹرنیشنل کے ایگزیکٹر جیئر میں اور بیٹا عمر شہزاد جیف ایگزیکٹر ہے مائن ہارٹ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی انجنئر کامپنی ہے ان کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے ڈاکٹر شہزاد نصیب کی فرن کے کلائنٹس میں بڑی بڑی کامپنیاں اور حکومتیں شامل ہیں ڈاکٹر شہزاد نصیب کی کامپنی کسیر المنظرہ امارتوں ائرپورٹس، سڑکوں، پاور پلانٹس میں دنیا کے میگا پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں ڈاکٹر شہزاد نصیب کے دنیا بار میں پچاس سے زائد دفاتر اور پانچ ہزار سے زائد ملازمین کام کر رہے ہیں اس نے کامپنی کو دنیا کی نمبر وان انجنئنگ فرم میں بدل کا رکھ دیا آپ ان کی فرم کی کاروباری مقبولیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سنگاپور کا کوئی بھی بڑا تعمیراتی منصوبہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ڈاکٹر شہزاد نصیب کی کامپنی نہیں ستنا ڈالا ہوں ڈاکٹر شہزاد نصیب کی کامپنی ہر سال 20 ارب ڈالر سے زائد کے منصوبوں پر کام کر دی ڈاکٹر شہزاد نصیب کی کامپنی نے نہ صرف سنگاپور بلکہ ایشیا، یورپ، افریقہ، مشرقی ایشیا، ممالک، چین اور میڈل ایسٹ سمیت دنیا بار میں آسمان کچھ ہوتی ہمارتوں کی تعمیر سمیت بڑے منصوبوں پر کام کیا انہوں نے انجینئر کے شعبے میں جدر، پائیداری اور کام ملاگت کی حضوروں کو اپنایا لینڈ مارڈ کمرشل دفاتر، رہائشی، ریٹیل اور تفریحی کمپلیکس جیسے میرینا بیئر فنانشل سینٹر، وان ریفر، کوویے، سنگاپور میں 63 منزلہ ریفر، پیلس، دبائی مال دبائی میں ویاسر منزلہ اوشن ہائش کی تعمیق بھی صدق ڈاکٹر شاہدان نسیم، سنگاپور کے پروفیشنل انجینئرنز بورڈ، بیلڈلی اینڈ کنسٹرکشن آدھارٹی، اکنومک سٹریٹی جی کمیٹی، منسٹری آف نیشنل ڈیویلمنٹس میں متعدد داروں کی عزازی ممبر بھی رہے ان کی اعلیٰ خدمات کے سلے میں حکمت پاکستان نے ان کو ستارہ انتیاز سے نوازہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے، کومنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے مزید ویڈیوز کے لیے ہماری چرم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے شکریہ، دعاوں یاد رکھئے گا، اللہ حافظ